اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو اینا در ویڈیو آج کی ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میری یہ ویڈیو برانے کا مقصد بیسیکلی آپ لوگوں کو اگاہ کرنا ہے کہ سیٹیزن پورٹل آخر کس کام کے لیے ہے صرف یہی نہیں کہ آپ کرونا ریلیف ٹیگر فورس میں شامل ہو سکیں گے بلکہ اس لیے بھی بتانا ہے کہ اگر اس کے بعد آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیٹیزن پورٹل جو اپلیکیشن ہے وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے کوئی ادارہ ہے نادرہ ہے پلیس ٹیشن ہے ٹریفک پلیس والا ہے یا کوئی بھی گورمنٹ کا محکمہ ہے وہاں اگر کوئی افیسر کرپٹ ہے یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ اس اپلیکیشن کے دھروع بتا سکتے ہیں یہی ڈریکٹلی جو ہے وہ ہمارے پرائم میسٹر کے پاس جاتی ہے تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو واقعی کرپٹ انسان ہے اس کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ نہیں آپ کریں گے یہ آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے اس سے غریب عوام جو مظلوم عوام ہے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے یہ اپلیکیشن بڑی ہیلپفل رہے گی ان کو بہت کام میں آئے گی کیونکہ اگر آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں تو غریب عوام کی نہیں سنی جاتی وہاں صرف سنی جاتی ہے جو کہ امیر آدمی ہوتا ہے بڑا آدمی ہوتا ہے تو یہ اپلیکیشن بنانے کا مقصد ہی پرائم میسٹر صاحب کا یہ تھا کہ جو غریب عوام ہیں وہ بھی ہم سے ہمیں بتا سکے ہمارے تک ان کی رسائی ہو سکے ہمارے ساتھ ان کا کونٹیکٹ ہو سکے تاکھے میں پتا چلے کہ بھئی وہ عوام کیا چاہتی ہے کونسا بندہ کیسا ہے تو یہ اس کے لئے بھی کام آئے گی ابھی حال ہی میں کرونا ریلیف ٹائگرز فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے پرائم میسٹر صاحب نے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا جو ریجسٹریشن کا سارا پروسیجر ہوگا وہ سارا ہوگا سیڈیزن پورٹل پہ تو میں نے پچھلی ویڈیو جو ہے اس میں بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو کچھ ایک دو بھگتیں اور بھی تھی وہ بھی میں نے بتائی تھی اور یہ طریقہ کار بھی شورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ نے ریجسٹر کرنا ہے تو کچھ بھائی جو ہے وہ مجھے کمنٹ کر رہے تھے مجھے ورسپ پہ بھی کال بھی کی کہ سر مجھ سے اکاؤنٹ نہیں بن رہا مجھے بتا دیں فیس بک پہ بھی ابھی تک میسیجز آ رہے ہیں مجھے اور کمنٹ جو ہے یوٹیوب چینل پہ بھی کر رہے ہیں ویب سیٹ پہ بھی جا کر کر رہے ہیں کہ سر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ہم سے پاسورٹ نہیں لگ رہا ہمارا اکاؤنٹ نہیں کریئٹ ہو رہا یوزر نہیں نہیں بن رہا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سارے ڈاؤٹس ساری گلتیاں جو جو مسٹیکس ہو رہی ہیں اور پرابلمز اور ایشیو کو سولو کیا جائے گا تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا اب میں شروع کرنے والا ہوں موبیل پہ دوبارہ سے آپ کو سمجھاؤں گا اور تھوڑا سا سلو سولو سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجے کمپلیٹ تریقہ دیکھ لیجئے گا پھر اس کو اپلائی کیجئے گا اگر تب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ پھر کمنٹ کیجئے گا میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جائیں گا آپ کو نیا طریقہ بتا دوں گا کوئی سلوشن نکال کے آپ کو بتا دوں گا جس سے آپ کی مدد ہو سکے گی میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جب اکتیس مارچ کو ریجسٹریشن ہوگی تو آپ لوگوں کے پاس اپلیکیشن انسٹال ہوگی آپ نے صرف اپلائی کرنا ہوگا تاکہ آپ کا اپلیکی اکاؤنٹ بنا ہوگا آپ نے صرف اپنی ریکوائرمنٹس لکھ کے اپلائی کر دینا ہے اپنی اپلیکیشن جو ہے فل کر کے سند کر دینا یا آپ کو تب اکٹھا اتنا ہے کہ وہ اتنی عوام کو یہ نہیں بنے گا یار میں نے تو اپلیکیشن نہیں داؤنلوڈ کی تو مقصد یہی ہے آپ کو بتا دوں آپ داؤنلوڈ کر لیں تاکہ آپ کو ہلپ لہے اور میں نے اپنی ویب سیٹ پہ اس لئے آپ کو لے کر گیا ہوں اس لئے آپ کو بتایا ہے کہ میری ویب سیٹ بھی ہے اس پہ بھی میں نے بہت سی اچھی ٹرکس رکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو کام آئیں گے آپ ویب سیٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں میرا ویب سیٹ دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں کیا کچھ سے آپ کو سکھا سکتا ہوں آپ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سیکھنے چاہیے ابھی فری ہیں گھر میں بیٹھے ہیں تو کچھ چیزیں سیکھ لیں میرے اور بھی چینلز ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں ان میں بھی بہت سی چیزیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ وہ بھی دیکھ لیجئے صرف یہی چینل نہیں سیکھ لیں آن لائن اور تنوید اکیڈمی میں میرے چینلز ہیں ان کو بھی وزٹ کریں آپ کو وہاں بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو چلتے ہاں اس کی ویڈیو کی طرف اپنے موبائل میں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ جا کر گوگل کروم پہ لے اپن کر لینا ہے اور پی فار پروائیڈر جا کر سرچ کرنا ہے گوگل پہ تو سب سے پہلے نظر آنے والی ویب سیٹ کو اپنے 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 کر لینا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے کچھ اس طرح کی پوشٹ آپ کے سامنے آجائے گی آپ نے اپنے 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 کر لینا اپنے 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 کلک کر دینا ہے کلک کر دیں گے آپ آج اگر پیشٹو پہ ویب سیٹ دکھانے کا مقصد تھا کہ آپ اس ویب سیٹ کو دیکھ لیں وہاں بہت سے چیزیں اور بھی پڑی ہوں جو آپ کے لئے بہت ہیلپ فول ہوں گی اپن کر لیں سیٹیزن پورٹل کو اپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ انٹرفیس آ جائے گا ویلکم ٹو سیٹیزنز پورٹل پاکستان گیٹ سٹارٹر پہ کلک کر دے جی تو دوستو یہ کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا آپ نے کچھ نہیں کرنا اگر آپ فرس ٹائم اس کو اپن کر رہے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا یہاں سے پکڑ کر اوپر کریں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے ڈونٹ ہیب این اکاؤنٹ ریجسٹر ریجسٹر والا ریڈ کلر کا جو بٹن اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں سے پوچھے گا آپ سے پاکستانی شہری ہیں بریونے ملک پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں میں کیونکہ پاکستانی ہوں اس لیے میں پاکستانی شہری کلک کروں گا اب وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا موبائل نمبر کیا ہے تو آپ نے صفر نہیں لگانا تین سے شروع کرنا ہے اپنا موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے کنٹینوی پہ کلک کر دینا ہے ہم آپ کے ساتھ کسی بھی مواصلات کے لیے اس نمبر کو استعمال کریں گے شکریہ آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اور دوسرا سٹیپ جو ہوگا اپنا فل نیم لکھنا ہے جو آپ کے شناحتی کارڈ پہ ہے تو آپ نے یہاں مکمل نام لکھ لینا ہے اپنا جنڈر سلیکٹ کر لیں گے ڈیٹ او برث یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے اور نیسٹ پہ کلک کر دینا ہے یوزر نیم یہاں آپ نے لکھ لینا ہے دیکھیں یوزر نیم میں اگر وہ مستیک آپ کو کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا یوزر نیم نہیں سہی آلڈری اگزسٹ کر رہا ہے تو آپ نے یوزر نیم کے آگے اس طرح کے کوئی بھی نمبر آپ لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے تی ای 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 نائن سکس نائن فور لکھا ہے اسی طرح آپ کوئی بھی نمیرک ورڈ یا لکھ کر کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یوزر نیم کا مسئلہ نہیں آئے گا اپنی ای میل لکھ دینی ہے دوسرے سٹیپ پہ تیسرے سٹیپ پہ اپنی پاسور لکھ دینے ہیں جو آپ کو ایزیلی یاد رہے اسی پاسور کو دوبارہ سے کنفرم کر دینا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے اور پتا چل جائے کہ بھئی اپنی پاسور سہی لکھا ہے اور کیا لکھا ہے پاسور لکھنے کے بعد ای میل لکھنے کے بعد یوزر نیم لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے یہاں اب آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے سب سے اوپر شناختی کارڈ ہم نے لکھ لیا شناختی کارڈ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے اپنے صوبے کا نام لکھنا ہے صوبہ پنجاب سے ہوں میں پنجاب سیلیکٹ کرلوں گا ڈسٹرک فیصلہ باد تحصیل میری فیصلہ باد سٹی ہے اڈریس یہاں آپ نے اپنا اڈریس لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سارا کچھ لکھنے کے بعد اپنا ایڈی کارڈ نمبر اپنا صوبہ اپنا زیلہ اپنی تحصیل اور پتہ اڈریس جو لکھنے کے بعد آپ نے فینش پہ کلک کر دینا ہے فینش پہ کلک کر دیں گے آپ کی اپلیکیشن پہ ریجسٹیشن ہو جائے گی اب کتیس مارت تک کا ٹائم میں ہے کیونکہ پرائم نیسٹر امیران خان صاحب نے بتایا تھا کہ کتیس طریق کو آپ کو جو ہے وہ ریجسٹیشن شروع ہو جائے گی کرونا ریلیف سوری کرونا ریلیف ٹائگر فورس کی تو اس میں آپ نے ویٹ کر لیں ایک دو دن تک آ جائیں گی تو آپ نے اس میں کر لینا ہے اس کے علاوہ یہاں آپ اپنی کمپلینز بھی کر سکتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے تو آپ یہاں پینسل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آ جائیں گے تو یہاں آپ کو جو بھی ڈپارٹمنٹ سے پرابلم ہے کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہاں آپ نے مکمل تفصیل جو ہے وہ یہاں لکھ دیلی ہے اب میں آپ کو کچھ دکھا بھی دیتا ہوں جی تو یہاں اگریکلچر بینکنگ کمیونکیشن کورپریشن ڈیویلمنٹ پروجیکٹ تعلیم یعنی کہ ایڈیوکیشن کو تعلق اب یہاں یعنی کہ جو انسی بھی آپ کو کمپلینز ہیں کارجز کی الیمنٹری سکولز کی ہائر ایڈیوکیشن کی پرائیویٹس کی اسی طرح یہاں آپ نے یہ دیکھیں مضمون لیول کونسا ہے ٹھیک ہے نا مونسیپل سرویسیز اسی طرح جو ہے نا آپ کسی بھی دپارٹمنٹ میں کسی بھی طریقے سے آپ کمپلینز کریں گے وہ عمران خان صاحب کے پاس جائیں گی ان کے نیچے جو کام کر رہے ہیں بندے ان کے پاس جائیں گے اور ان پہ ایکشن بھی لیں گی ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہاں کمپلینز آ جائیں گی آپ کے کمپلینز کا یہاں ڈیٹیل آئے گی کتنی ہے کتنی کمپلینز پر ردیعمل ہو گیا ہے فیڈبیک کیسا رہا آپ کا فیڈبیک دیں گے آپ کو آپ کا اس کا پروسیجر آپ کو نظر بھی آئے گا کہ آپ کی اپلیکیشن کا کیا پروسیجر چل رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یہاں آپ کو اپنی پکچر بھی آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اپنی پروفائل نیم اس طرح جبوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ